سلام علیکم بیٹھ جاؤ سارے یوکے سے بچے آئے ہوئے لندن سے آئے ہو بڑے کام ہوتے جا رہے ہیں چھوٹے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اچھا جازب صاحب تلاوت کرو السلام علیکم ورحمت اللہ بیاری زوری اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملت ایبراہیم الا ما صفیه نفسه وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ صُالِحِينَ ایس قول لَهُ رَبُّهُ اسْلِم ایس قول لَهُ رَبُّهُ اسْلِم قول اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اسْلَمْتُ دوبارہ پڑو آخری قول اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ نزاکاللہ اچھا جی نزا صاحبہ ترجمہ کون ہے نزا پیارے حضور و تمام باقفین نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن امجید کی جن آیات کی تلاوت گئی ہے ان کا اردو ترجمہ میں 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 پناہ مانگتی ہوں اللہ کے مدد کے ساتھ رامدے ہوئے شیطان سے شروع اللہ کے نام کے ساتھ جوبے جوبے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا سورة البقرہ آیات 131-132 ترجمہ اور کون ابراہیم کی ملت سے عراس کرتا ہے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو بے وکوف بنا دیا اور یقیناً ہم نے اس یعنی ابراہیم کو دنیا میں بھی چن لیا اور یقیناً آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا یاد کرو جب اللہ نے اس سے کہا کہ فرما بردار بانجا تو بے ساختہ اس نے کہا میں تو تمام جہانوں کے رب کے لئے فرما بردار ہو چکا ہوں رضاک اللہ تمہیں ندلہ ہوئے تھوڑا سا اچھا بیٹ جو پھر دیل چاہے و دیس فروں السلام علیکم پیارے حضور اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی محمد و علی محمد انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمید مجید عن امران بن حسین وضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی منا وآہم حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال ابو داود کتاب الجہاد باب فی دوام الجہاد جزاکم اللہ حضور نو سال دس کے کب ہوگے اپرال میں ہونے پر لیو جو علیہ علیہ ترجمہ السلام علیکم پیارے حضور علیہ السلام حدیث ترجمہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے لئے اپنی مذہبی دشمنوں سے لڑتا رہے گا یہاں تک کہ آخری گروہ مسیح تجال سے لڑے گا جزاک اللہ اچھا دانیال اور شافیہ نے نظم پڑھنی ہے کیا لہذا پڑھنی ہے کٹھی پڑھنی ہے کٹھی ہم ہم نے دونوں پڑھنے ہیں دانیال کون ہے ہم نے ایک شیر یہاں سے پڑھنے ہم نے دوسرا شیر وہاں سے پڑھنے ہیں ہم ہم نے دونوں پڑھنے ہیں ایک دن میں کسیر ہاں کٹھے ہو جاؤ گا ہم حضرت سید زیادہ حضرت سید زیادہ زیادہ آدم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلما سب نبیوں میں افضل و اکرم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد قام و کرم نام محمد قام و کرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حادی کامل رہبر اعظم حادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلوہ حسن کے آگے شہر میں سے نورو والے باگے محرم آہ نے طور دی آدم محرم آہ نے طور دی آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جلوہ میانن فانن بردی آلم کر دی روشن اتر دکان پورا بپچھم اتر دکان پورا بپچھم صلی اللہ علیہ وسلم 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 کتنے سال کے ہو تم دس سال کے جی اچھا ہاں یہ فائی بھی پڑھتے ہو یہ فائی میں پڑھ رہے ہو جی ہوگے گا تم جی جا اچھا فران سالیہ کشمالہ مضمون پڑھو اسلام علیکم پیارے حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم واقفین نو اللہ تعالیٰ نے انسان پر سب سے بڑا احسان یہ فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام کی نعمت عطا فرمائی اللہ کے فضل سے اہم دی بچے خوش قسمت ہیں کہ جماعت میں وقفین و سکیم کے تحت بعض والدین نے ہزاروں کی تاتات میں پیدائش سے پہلے ہی اپنے بچوں کو وقف کیا گزشتائی خطبہ جمعہ میں حضور اکتس اید اللہ تعالیٰ نے وقفین و بچوں اور والدین کو قیمتی نسائن فرمائیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے اور پھر جا کے اپنے لوگوں کو بتائے نسائن فرمایا باز وقفینوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں کہ وقفینوں ہو کر ان کی کوئی الہتہ ایک شناخت یعنی ایڈنٹی بن گئی ہے شناخت تو بے شک بن گئی ہے لیکن اس شناخت کے ساتھ ان کو اپنی غیر معمولی یعنی سپیشل طور پر امتیازی یعنی ایکسپشنل سلوک نہیں ہوگا بلکہ اس شناخت کے ساتھ ان کو اپنی قربانیوں کے میار یعنی سٹینڈرڈز بڑھانے ہوں گے بعض لوگ اپنے وقفینوں بچوں کے دماغوں میں یہ بار ڈال دیتے ہیں کہ تم بڑے سپیشل ہو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے ہو کر بھی ان کے دماغوں میں سپیشل ہونا رہ جاتا ہے اور یہاں بھی اس قسم کی باتیں مجھے پہنچتی ہیں وہ وقف کی حقیقت کو پیچھے کر دیتے ہیں اور وقفینوں کے ٹائٹل کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سپیشل ہو گئے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ اچھا اور کون ہے فران سالیہ تم کون ہے سالیہ کشمالہ اچھا چلو اسلام علیکم پیارا حضور آخر میں پڑھنا ہے آخر میں پڑھنا ہے فران کھے پہلے سالیہ نہیں اس نے بات میں پڑھنا ہے اچھا ٹھیک ہے تم پہلے پڑھو حضورِ انور مزید فرماتے ہیں وقفِ نو جیسا کہ میں نے کہا بڑے سپیشل ہے لیکن سپیشل ہونے کے لیے ان کو ثابت یعنی پروف کرنا ہوگا کیا ثابت کرنا ہوگا کہ وہ حدا تعالیٰ سے تعلق میں دوسروں سے بڑے ہوئے ہیں تب وہ سپیشل کہلائیں گے ان میں حوفِ حدا دوسروں سے زیادہ ہے تب وہ سپیشل کہلائیں گے ان کی عبادتوں کے میار دوسروں سے بہت بلند ہیں تب وہ سپیشل کہلائیں گے وہ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل بھی ادا کرنے والے ہیں تب سپیشل کہلائیں گے ان کے عمومی احلاق کا میار یعنی جنرل سٹینڈرز آف ایٹیکٹس انتہائی آلہ درجہ کا ہے یہ ایک نشانی ہے سپیشل ہونے کی ان کی بول چال بات چیت میں دوسروں کے مقابلہ میں بہت فرق ہے واضح پتہ لگتا ہے کہ حالس تربیت یافتہ اور دین کو دنیا پر ہر حالت میں مقدم کرنے والا شخص ہے تب سپیشل ہوں گے لڑکیاں ہیں تو ان کا لباس اور پردہ صحیح اسلامی تعلیم کا نمونہ ہے جسے دوسرے لوگ بھی دیکھ کر رشک یعنی انوی کرنے والے ہوں اور یہ کہنے والے ہوں کہ واقعی اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی ان کے لباس اور پردہ ایک غیر معمولی یعنی ایکسیپشنل نمونہ ہے انوی تو رشک کا مطلب نہیں آتا ہے انوی کس نے اللہ ترجمہ کیا انوی تو نیگرٹیو معنی میں اسمال ہو جاتا ہے رشک تو پوزیٹیو معنی ہے اس کا پریز کرنا زیادہ ہوگا وچسا ہی مطلب انوی سے تو نیگرٹیو معنی نہیں ہکلتا آگے تب سپیشل ہوں گے عزاق اللہ آجی فرحان صاحب تم بھی دس سال کیا ہو گیارہ کیا ہو سلام کمچھا وآلہم سلام وقفنوں لڑکے اور لڑکیاں روزانہ قرآن کریم کی تلافت کرنے والے اور اس کے حکامات یعنی کمانڈز کی تلاش کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوں گے تو پھر سپیشل کہلا سکتے ہیں زیلی تنظیموں اور جماعتی پروگراموں میں دوسروں سے بھر کر اور باقاعدہ حصہ لینے والے ہیں تو پھر سپیشل ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لئے دعاوں میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے برے ہوئے ہیں تو یہ ایک خصوصیت یعنی سپیشلٹی ہے نیز حضور انور نے فرمایا تبلیغ کے میدان میں سب سے آگے آ کر اس فریضے کو سر انجام دینے والے ہیں تب وہ سپیشل ہیں خلافت کی اطاعت اور اس کے فیصلوں یعنی ڈیسیجنز پر عمل میں صفحہ اول یعنی فور فرنٹ میں ہیں تو سپیشل ہیں دوسروں سے زیادہ سخچان یعنی ٹف اور قربانیاں یعنی ساکرفائسز کرنے والے ہیں تو بالکل سپیشل ہیں آجزی یعنی ہیومیلیٹی اور بے نفسی یعنی سیفرسنس میں سب سے برے ہوئے ہیں تکبر یعنی پرائیٹس نفر اور اس کی خلاف جہاد کرنے والے ہیں تو برے سپیشل ہیں ایم ٹی اے پر میرے خود پر سننے والے اور میرے ہر پروگرام کو دیکھنے والے ہیں تاکہ ان کو رہنمائی ملتی رہے تو برے سپیشل ہیں اگر تو یہ باتیں اور تمام وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یہ سب کرنے والے ہیں اور وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ کو نہ پسند ہیں اور ان سے اس نے روکا ہے اس سے رکنے والے ہیں تو یقینا سپیشل بلکہ بہت سپیشل ہیں ورنہ آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر احمدی وہ حقیقی احمدی بن جائے جس کی بار بار حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ دنیا میں جل تر ہم احمدی حقیقی اسلام کا جھنڈا اٹھتا ہوا دیکھیں جزاکم اللہ اٹھتا ہوا ہے کہ اٹھتا ہوا اٹھتا ہوا ہوگا میرے خیال اچھا اور اب تبدیلیاں پیدا کرنے والے کون ہیں زاکر اور بریرہ زاکر صاحب کون ہے زاکر ہوئی زاکر بریرہ نے پہلے کرنا چلو تم کر دو السلام علیکم پیارے حضور حضور انور نے وقف وقفن و بچوں کے حوالے سے جو خطبہ فرمایا اس کو سننے کے بعد ہم سب بچوں اور والدین پر بہت اثر ہوا الحمدللہ پیارے حضور اب کچھ بچیں اس خطبہ کو سننے کے بعد اپنے اندر ہونے والے تبدیلی کے بارے میں واقعات بتائیں گے توخید فریدہ اندالنیال ندہ نظیر امبشیر سبیہ تلہا اند انیکا خورم تیارا شروعا جو بتانے پہلے کون ہے توحید توحید جی اچھا اوہ مولی توحید تم بھی نو سال کے ہو دس سال دس سال کے ہو اچھا اسلام کم پیارے حضور میرے نام تحید رحمان ہے اور میں حجس فیل ناست جامل سے ہوں پیارے حضور آپ کے فردی سرمن کے بعد I have brought some changing in myself by the grace of Allah حضور میں اب پانٹ وقت کی رگلے نماز پڑھتا ہوں اور فرد کے نماز کے بعد تلعویڈ بھی کرتا ہوں اور ارہی دے ابوک کے ساتھ اشاہ کی نماز لیے مسجد جاتا ہوں اور سمتنمز میں مسجد میں نماز لید کرتا ہوں اور ازان دیتا ہوں پیارے حضور میں جماعت کے سب ایونٹ اتنڈ کرتا ہوں اور موسیٰ تلاو نفیس آتا ہوں اور پھر سکول میں جماعت کے ایونٹ کے بارے میں بتاتا ہوں پیارے حضور دنر ٹائم میرے ڈیاد فیڈی سرمنٹ کی ڈسکشن کرتے ہیں پیارے حضور پیز مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دزاکم اللہ دزاکم اللہ اور فریحہ اندانیال فریحہ اندانیال پہلے فریحہ نے پڑھنا پڑھو فریحہ تم ہیدر آجاؤ تم نے کٹھے پڑھنا ہے ایک ہی چیز پڑھنا ہے چلو تم ہیدر آجائے پڑھ لو تم بھائی بہن ہو اسلام علیکم و رحمت اللہ پیارے حضور میرا نام فریحہ حرون ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ پیارے حضور میرا نام دانیال حرون ہے پیارے حضور ہم چھے بین بائے ہیں اور اللہ کے فضل سے سب وقف نو ہے الحمدللہ پیارے حضور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کا وقف نو والا خطبہ سننے کے بعد ہمارے گھر میں بری تبدیلی آئے ہے ہماری بری بہن بریرہ حرون جو کہ تیرہ سال کی ہے اس نے خطبہ کے بعد نمازوں میں ترقی کی ہے اور پانچوں نمازیں پڑھنے شروع کی ہے اس نے حضور اکدس کی خدمت میں باقائدگی سے خط لکھنا شروع کیا ہے وہ سارے خطبات کے نوٹس لکھتی ہے مگر اس نے بری شوق سے نماز والے اور نیو یئر والے خطبے کے نوٹس اپنی ڈائرے میں لکھے ہیں اور روزانہ پڑھتی ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کا ہم سابہ بہن بائیوں پر بہت اثر ہے ہمارے امی ابو بھی اسے بہت ہوش ہے اور بہت زیادہ فکر سے اپنی اور ہم سب کی نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں وہ کرتی ہے اس نے تو لکھ لیا تم لوگ بھی تو لکھا کرو شروع آگے پیارے حضور سے دوا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے وقفن و بچوں کو نمازی اور حضور کا سلطانی نصیر بنائے آمین سلطانی نصیر کیا ہوتا ہے میکروفون لو جب ہم رلائے کرتے ہیں پیپل کی اوپر سلطانی نصیر کیا ہوتا ہے ایسا جو ہلپر ہو جی ایسا ہلپر جی بہت جیدہ ہلپ وضعت کرنے والا ہے جی جزاکلہ پیارزور جلو بیٹھو آگے کون ہے ندا ندا وہ کون ندا جلدی جلدی اسلام علیکم پیارے حضور پرنور میرا نام ندا الحق ہے اور میں برادفورت کی جماعت سے ہوں پیارے حضور پرنور ہم اپنی پوری فاملی کے ساتھ حضور پرنور کا خطبہ جمعہ ایک ساتھ سنتے ہیں حضور پرنور کے وقفینوں کے خطبہ کے بعد میں نے اپنی اندر یہ چینجز کی ہے میں فجر کی نماز سکول جانے سے پہلے پڑھتی ہوں اور ویکنڈز پہ ابو کے ساتھ مسجد جانے کی کوشش کرتی ہوں میں اپنی کلاس اور تیچر کو جماعت کے بارے میں بتاتی ہوں اور جماعت کا کام شیئر کرتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ ہمبل اور کائند بنو اور جماعت کے سارے پروگرام اٹینٹ کرو اور سرد فیث پیارے حضور پرنور میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے ہمیشہ خلافت سے وابستہ رکھے ہمیشہ خلافت سے مجھے کھوم ہے ٹھہہ ٹھہہ ٹھہے ٹھر اور نذیر ٹھہے 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 ٹھیک ٹھہے ٹھہے کولا چاہتے ہیں میکی رہای ہی معاملہ کو رہو ہمار اسے کیلوموں کےوں으로izo کیسے کیوں کیوں گوین جاً کیا در специلم آپ کے ساتھ کے ساتھ کریں آپ کے ساتھ کریں بعد رہے ارفتت کے ساتھ کریں قطبہ کی حضورت مجھے ہماری زندگی رہا ہے سلام علیکم حزور 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 اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں حضور دعا فرماؤ مجھے اللہ تعالیٰ نماز کیا پابند بنائے حضور اب میری بہن انیکہ رانہ آنکھو کچھ بتانا چاہتی ہے تو انیکہ رانہ بہن ہے چلو کھڑی ہو جو رانہ پیارے حضور السلام علیکم حضور آپ کی خطبہ جمعہ کے بعد ہم سب بین بائی مل کر اپنے ابو کے ساتھ شام کو قرآن کلاس کرتے ہیں ہم باری باری عربی پھر انگلیش پہتے ہیں اور ہمارے ابو ہمیں پھر اردو میں سمجھاتے ہیں ہم گران کلاس بہت انجور کرتے ہیں حضور آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گران کا علم سیکھنے کی تفیق فرمائے شکریہ اور خرم خرم دلدیا خرم پھر لوان سلام علیکم اللہ علیہ السلام میرا نام خورم احمد ہے میں وقفنوں کا بچہ ہوں مجھے سب ہمیشہ کہتے تھے کہ میں بہت سپیشل ہوں اس لئے میں یہی فیل کرتا کہ میں بہت سپیشل ہوں لیکن پیارے حضور آپ کے خطبے کے بعد مجھے ریالائز ہویا کہ میں پیارے حضور کی باتوں پر عمل کر کے ہی سپیشل ہو سکتا ہوں اس لئے اب میں نماز ریگلر پڑھتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت بھی روز کرتا ہوں اور سب جماعتی پروگراموں میں شامل ہوتا ہوں تاکہ میں ریال سپیشل بچہ بنوں اللہ تعالیٰ مجھے پیارے حضور کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین جزاک اللہ جزاک اللہ اور کون that's all ختم مو سے بولو نا بس جی ختم اچھا اب کیا کہنا ہے تمہیں ہاں کسی نے کوئی بات کرنی ہے فارس صاحب تمہیں ہاتھ کڑا کیا تھا دو کوئی میکروفون دو فارس question کرنا کر لو ہاں Assalamualaikum پیارے حضور ہاں صاحب میرا نام فارس صاحب مجھے چکتائی اور میرا سوال ہے کہ جب آپ خلیفہ الیکٹ ہوئے تھے تو آپ کی feelings کیسی تھیں feelings ہیں کیسی تھی feeling کیسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بوجھ ڈال دیا میرے پہ اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو کرنے کی توفیق دے ہاں بہت پریشان تھا آگے ہاں پیچھے دے دو اسلام علیکم پیارے حضور میرا سوالت یہ تھا کہ شیطان اور ابلیس میں کیا فرق ہے ایک ہی چیز ہیں دونوں ہاں جب شیطان بھی اور ابلیس بھی ایک چیز جو تمہیں بری باتوں کی طرف لے کے جاتا ہے یہ تمہارے انسان ابلیس نے انکار کیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ حکم مانے سے انکار کیا تھا اس کے لئے میں اس نے گندی بات کی تھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے کہا میں تو انسان ہے نا انسانوں کو گندی باتیں ان کے ذہن میں ڈالتا رہوں گا اور جب وہ گندی باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے تو وہ شیطان ہو کے ڈالتا ہے ٹھیک اس لئے انسان نے فرمایا کہ ہر آدمی کے خون میں شیطان پھر رہے ٹھیک ہے بلڈ میں تو اندر شیطان ہے اگر تم گندی باتیں سوچتے ہو تو کا مطلب تمہیں شیطان نکا ہے اچھی باتیں سوچتے ہو تمہارا مطلب اس میں فرشتے نکا ہے انجل نکا ہے ٹھیک ٹھیک ہاں لڑکیوں انیکہ خریو مائیگرو فون لے لو کھڑی ہو کے ادھر کھڑی ہونا تم انیکہ اب مائیگرو فون لو اسلام علیکم پیارے حضور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بہت سارے ریلیجنز کیوں بنائے اللہ تعالی نے بہت سارے ریلیجنز نہیں بنائے اللہ تعالی ہاں ہر زمانے میں انسان کی ڈویلپمنٹ ہوئی نا ہیستا ہیستا ایولوشن ہوئی نا انسان کا اس کی برین اس کی دنیا سے پہلے انسان کیو میں رہتا تھا پھر ویجیٹیرین ہو گیا پھر اگری کلچر کرنے لگیا پھر اور موڈرن ہوئی ہیستا 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 آج کل تم لوگ واتس اپ اور آئی فون اور آئی پیڈ لے کے پھرتے ہو آج سے بیس سال پہلے کسی کو پتا ہی نہیں تھا یہ کیا چیزیں ہیں اس طرح development ہوئی نہ gradual development ہوئی انسان کی اور اس طرح ہم جہاز پہ بیٹھتے ہیں لندن سے بیٹھتے ہیں تو ہم آسٹریلیا چلے جاتے ہیں اب ڈیریکٹ فلائٹ بھی شروع کرنے لگے ہیں پر سے ساتھ رہاں گھنٹیں گی پہلے کوئی سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا کہ اتنی جلدی ایک جگہ سے انسان دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے تو اس زمانے میں جو مینز آف ٹرانسپورٹ تھے کمیونکیشن تھی تعلق تھا کانٹیکٹ انسان کا نہیں ہوتا تھا تو مختلف چھوٹے چھوٹے قومیں تھی نا تو ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ٹھیک ہے بلکہ ایک ایک وقت میں مختلف قوموں میں نبی ہوتے تھے ایک وقت میں کئی کئی نبی بھی ہوتے رہے ہیں کوئی نبی ایشیا میں ہے تو کوئی افریقہ میں ہے کوئی یورپ میں ہے کوئی کہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے ہر قوم میں نبی بھیجے ٹھیک ہر وہ مذہب سارے جو تعلیم لے کے آتے تھے وہ ایک ہی تعلیم تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اس کو ایک سمجھو اور آپس میں مل جل کے رو اور ایک دوسرے گھاک ادا کرو ٹھیک ہے پھر آہستہ آہستہ زمانے کی ڈیویلمنٹ جسنا زرنا ترقی کرتا گیا اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے ذریعے سے مثلا موسیٰ کے ذریعے سے بلکہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہی بتا دیا تھا کہ آخر میں ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ایک نبی آئے گا جو ساری دنیا کے لئے ہوگا حضرت موسیٰ نے بھی پیشگوئی کی حضرت عیسیٰ نے بھی کی ہاں تو اور کسی کتاب جو ہے نا بائبل نے بھی انترات نے بھی انجیل نے بھی انترات نے بھی کہیں نہیں لکھا ہے نہ عیسیٰ نے کہا نہ موسیٰ نے کہا کہ میں سب دنیا کے لئے آیا ہوں حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے لئے آیا ہوں عزیلیٹس کے لئے جو قوم تھی اسرائیلی تھے نا ان کے لئے آیا ہوں حضرت عیسیٰ نے کوئی بھی جو بھیجا اللہ تعالیٰ نے وہ لاس چیپ بنی اسرائیل کے لئے بھیجا ٹھیک یہ خودیوں کے لئے آئے تھے لیکن قرآن کریم نے کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تمام دنیا کے لئے آئے ہیں اور ان سب نے پیشگوئی کی تھی کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جو تمام دنیا کے لئے آئے گا اور ساری جو مذہب ہے نا ہر دنیا کے مذہب ان کی جو جتنے بھی ٹیچنگز ہیں ہیں یا ان کی کتابیں ہیں ان کی جو ساری اچھی باتیں ہیں نا وہ ایک جگہ گھٹھی ہو جائیں گی اب قرآن کریم میں بعض باتیں پرانی بھی ہیں ہسٹری کی باتیں بھی ہمیں پتہ لگتی ہیں بعض حکم ایسے ہیں جو موسیٰ کو ملے اور جو ابھی تک چلنے چاہیے ہیں وہ بھی ہیں اس میں ہیں اور اسی طرح نئی نئی باتیں بھی نئی شریعت بھی آہا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری گئی ٹھیک ہے تو مذہب بہت سارے تھے اس لئے کہ پہلے کمیونکیشن نہیں ہو سکتی تھی اس لئے ہر قوم میں ایک نبی تھا پھر جس طرح جس طرح ڈیویلومنٹ ہوتی گئی انسان کی تو پھر جب ایک موقع آ گیا کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکتے تھے تو پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ایک بڑی کمپریہنسیو تعلیم کے ساتھ بھیجا جو ہر جگہ اور ہر زمانے کے لئے ہے ٹھیک اس لئے لیکن جو بیسک تعلیم ہے وہ ہر مذہب کی ایک ہی ہے اور ہر مذہب نے آخری زمانے میں ایک نبی کی آنے کی پیشگوئی کی تھی جو آن صلی اللہ تھے اس لئے اللہ نے فرق نہیں کیا اللہ نے زمانے کے حالات کے مطابق جیسی جیسی کنڈیشن تھی نا اس زمانے میں اس کے مطابق ہمارے سے صلوق کیا اور جب اس نے دیکھا کہ انسان کی برین ڈیویلمنٹ نہیں ہو گئی ہے اور باقی ذرائع اور مینز وغیرہ بھی مہیا ہو گئے ہیں تو پھر قرآن کریم کی تعلیم کو بھیج دیا تاکہ وہ ایک کمپریہنسیو تعلیم ہے ٹھیک ہے نا سمجھا گی چیزاک اللہ اچھا کاشفہ کڑی ہو جو میرے سوال ہے جب ہم لوگ نے نماز ختم کر لیا ہم لوگ اسلام علیکم رحمت اللہ کیوں بولتے جب تم کسی جگہ سے اٹھ کے جاتی ہو تو تم اسلام علیکم کہتی ہو نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اب یہاں سے اٹھ کے جاؤ گی تم اسلام علیکم کہو گی نا میں جاؤں گا میں بھی اسلام علیکم تو جب اللہ تعالی کے پاس ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کے پاس آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لئے ایک تو ہم اسلام علیکم وہاں سے اس لئے کہتے ہیں کہ وہاں سے ختم ہو رہی ہے ہماری نماز پر اسلام علیکم دوسرے اس لئے کہتے ہیں کہ ہم ایک دماغ میں خیال پیدا کریں کہ ہم نے اپنے رائٹ میں بھی اور اپنے لیفٹ میں بھی سلام کو پھلانا ہے سلامتی پیس اور لب اور ہارمونی کو پھلانا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ دمیاں ہم نے تیری نماز پڑھ لی ہم نے تیری عبادت کر لی تو ہماری دعاں کو قبول کر ہم تیرے پاس سے جاتے ہیں اور یہ اس وعدے کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم دائیں بھی سلام پھیلیں گے اور بائیں بھی سلام پھیلائیں گے اور جب جماعت میں نماز پڑھ رہے ہو مسجد میں مجدوں رائٹ نے لیفٹ جو سلام پھیرتے تو ایک دوسرے کو سلام بھی کر رہے ہوتے اور پھر اس کو وزید ایکسپینڈ کر رہا تو ساری دنیا میں سلامتی لب اور پیس اور ہارمونی پھلانے کے لئے ٹھیک چلو ریڈ شو دانیا اسلام نیکم پیارے ہزور میرا سوال تھا کہ میں نے واقفاتے نو پچے کیوں سپیشل ہم اس کے بارے ایک پویم بنائی تھی تو اگر آپ کے اجازے تو کیوں میں پھر سکتے ایک منٹ میں ایک پویم پڑھنے ہی پڑھ دو وقفے نو چلوڈرین او ویری سپیشل 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 کمار ہو گیا اچھا اب اگر سے یہاں نماز کھڑے ہو جاؤ گرنا جانا اسلام علیکم میرے سوال ہے کہ گران شریف میں اور عدیثوں میں کیوں لکھا ہے کہ ابو زیادہ امپورٹنس امی کو دے گیا جب ابو بھی کہ ابو کو زیادہ امپورٹنس دے امی کو زیادہ امپورٹنس کے دے گیا ہے ابو سے یہ کیوں ہے خدیث میں آیا ہے خدیث میں آیا ہے ٹھیک ہے اور اس لیے آنسان اس کیسے نے پوچھا تھا کہ میں جیسے میرے لیے سب سے زیادہ کس کی محزت کروں رسپیٹ کروں انہیں کہا اپنی ماں کی انہیں کہا پھر اپنی ماں کی پھر اپنی ماں کی پھر اپنی ماں کی پھر چوتھی دفعہ کہا اپنے باپ کی اس لیے کہ تمہارے جو ماں ہے نا عورت وہ بچے کو پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے اور بڑی تکلیف میں سے گزرتی ہے نو مہینے تم میں پالتی ہے اس کے بعد پھر تمہیں تمہارے کی کیر کرنے کے لیے ماں ہی ساری رات بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تمہارے چھوٹے بہن بہن ہی ہیں کوئی ہاں دیکھتے ہیں نا ساری رات ماں جاگ رہی ہوتی ہے کسی کے نیپی چینج کرنا ہے کسی کے فیٹنگ کرنی ہے ہاں ہر دو گھنٹے بعد ماں ہوں ٹھٹ کے فیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں نیپی چینج کر رہی ہوتی ہیں بچے چیختیں چلاتے ہیں تو ماں ہی سارے کام کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر تربیت بھی ماں کے ذمہ ہے آنسر نے فرمایا کہ تربیت کیوں کرنی ہے بچے کی ٹرینی کرنی ہی اور ماں نے کرنی ہے تو اس لیے ماں کی امپورٹنس ہے ٹھیک پھر باپ کی اس لیے کہ باپ باہر سے کما کے لائے اور بچوں کے لیے فائننسز مہیا کرے اور وہ کرے اور اس کی بھی عزت کرنی ہے قرآن شریف میں تو لکھا ہوا ہے کہ جب اگر کہیں مسئلہ پیدا ہو جائے جھگڑا تو نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دو نہ باپ کو تکلیف دو ٹھیک تو اس لیے ماں کی امپورٹنس ہے کہ ماں باپ وہ پچھلے دنوں میں واتس اپ پہ بھیجا ہوا تھا ردیفہ کسی نے کہ ایک بچہ لکھا تھا تو وہ کی تصویر بنی تھی بچے کی بستر پہ لیٹا ہوا ہے اوپر بلینکٹ لیا ہوا ہے اور ہوا چیخیں مار رہا ہے روہ رہا ہے سائیڈ پہ فیٹر بھی پڑا ہوا ہے پھر لکھا ہوا تھا آگے when father is sick تو فادر بھی لیٹا ہوا ہے سویا ہوا ہے خراتے لے رہا ہے کمبل ڈالا ہوا ہے ٹھیک اور پھر دیکھا ہے when mother is sick آگے لکھا when mother is sick تو mother بھی اسی طرح سکھ ہے لیکن کیا ہو رہا ہے کہ mother نے ایک چھوٹا بچہ گول میں اٹھایا ہوئے ہیں ایک بچہ اس کے کندے پہ بیٹھ کے تو کسی نے کسی نے بار سے ڈاگ کو چھیڑا کتے کو چھیڑا وہ کتا اس کے پیشے پڑا تو بندہ بچہ اٹھ کے اس کے پچڑ گیا ایک بچہ روتا ہوا ہے اس نے اسے ٹانگ پکڑی ہوئی ہے ماں کی اور ایک ہاتھ میں ماں کے ایک ہاتھ میں ہور ہے وہ گھر کی صفائی کر رہی ہے وہ گھر کی صفائی کر رہی ہے تو دیکھو اتنے کام کرتے ہیں ماں پھر کہتے ہیں امپورٹنس نہ ہو اس لئے امپورٹنس دیئے تم بیمار ہوتے ہو تم سوجاتے ہو تمہارے اببا بیمار ہوتے ہیں تو امی کہتے ہیں جب ناشتہ پکو پرائٹھے پکو کھانا کھلاو سوپ سوپ بناو اور جب امی بیمار ہوتی ہیں تو اس کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا بچاری اپنی خدمت آپ کرتی ہے اس لئے امپورٹنس ہے ٹھیک جزاکرہ اچھا ایک سوال لڑکوں سے ابتین سوال کرنے دو سفیتو پیوالے کھڑے ہو مایکرو فون لو پھر مجھے بتاؤ آپ کا پتہ حضرت علی کیا میں نہیں پتہ اس کا نام وہ نائنٹی فیٹ تھا کون میں نہیں پتہ اس کا نام کس کا نام تم انگلیش اردو نہیں آتی انگلیش میں سوال کرو کیا کیا سوال کیا حضرت علی نائنٹی فیٹ تھا اچھا پہلے اپنے سوال کو کمپوز کر لیں پھر بتا دو اپنے ساتھی کو تو اگلا تم دے دو آگے تم سا تم نائن نیر اوڑ لو اب ایتنا چھوٹے سے کیوں کھاتے پیتے نہیں ہو آگے 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 لڑکے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ تم آگے کھڑے ہو کھڑے ہو لو مایکرو فون اسلام علیکم پیارے حضور میرا سوال ہے جسی ہرکتے رہے ہیں تو پھر اس کے ملک میں بھی لڑائی ہو جائے گی اور باہر بھی لڑائی ہو جائے گی جزاک اللہ اور اور پھر اس کے ملک میں بھی لڑکے ہر اوڑ ہے موسیقی کنٹریز. Are you ready to go there? ہاں؟ ٹھیک ہے. اچھا اللہ کھڑی ہو جاؤ السلام علیکم پیارے حضور اللہ علیکم اسلام علیکم میں رات کو بہت بیمار تھی اور میں نے بہت دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کے کلاس بیمار تو فلو تو نہیں ہے بیٹھے اوروں کو لگا دو گی فلو ہاں؟ فلو ہوا ہوئے؟ نہیں بس بہت بیمار تھی بخار ہو گیا تھا؟ جی فیور تھا؟ جی ہائی فیور ہو گیا تھا؟ جی اچھا تو پھر تم دوائی کھا کے آگئی یہاں اب گرم کپڑے پہن کے باہر نکلنا اور جاتی زبارہ سو جانا اچھا پھر تمہاری امیت تمہیں دودھ وغیرہ فیڈنگ وغیرہ کرادیں گی میرا سوال تھا کہ حضرت چودری زفراللہ خان صاحب کہ ماما کے پاس جو جے دیوی آتی تھی اس کو کیسے پتا تھا کہ ان کے بچے فوتو جائیں گے؟ بس وہ کچھ بیخراہ کچھ کرتی بھی تھی بچوں کے ساتھ ہاں؟ کوئی ان کو پوائزن وغیرہ کر دیتی تھی کسی طریقے سے وہ یا کوئی اور طریقے ہوتے ہوں گے لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھو مرضی کرو انہوں نے یہ کہتی تھی اگر تم مجھے یہ فلان چیز دے دو گے میری خاطر کرو گے مجھے پیسے دو گے مجھے یہ یہ کرو گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا اس کا مطلب کچھ نہ کچھ وہ کسی ذریعے سے نا وہ کرتی تھی نہیں تو کوئی میجک نہیں تھا کہ اس کے ذریعے سے ہو جاتا بعض جب کرتے ہیں نا اس طرح تو پھر ساتھ وہ بھی کرتے ہیں ساتھ وہ اپنے کوشش بھی کرتے ہیں نقصان پنچانے کی اسلام علیکم پیارے حضور میرے نام باسمہ پیس جد رہاں اور میں نے آپ کو اپنی رسٹیفکٹ دکھانی ہے دیکھ لیا دیکھ لیا دیکھ لیا دکھا دور سے ہی اچھا ماشاءاللہ کیا لیا تم نے ایک سیٹیفکٹ ہے کئی سیٹیفکٹ ہے کیا کہیا ایک سیٹیفکٹ ہے اچھا ٹھیک ہے میری سٹوری نے ناشنل رائٹھن کمپٹیشن وین کیا ہے جس میں فورتی تھاظن سٹیوٹنس نے حصہ لیا تھا اور میری سٹوری نے پبلشت ہونیا سٹیوٹنس کو اچھا کمال ہو گیا تمہارا کس کی بیٹی ہے دا ہوں اواز احمد کی اچھا اچھا بیٹھ جو تم نے سوال نہیں کیا پہلے لڑکی تم نے سوال نہیں کیا اسلام علیکم پیارے حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب جیسے کنگز اینڈ کوینز ہیں کنگز اینڈ کوینز ہیں ان کو کراؤن پہنا جاتا ہے تو آپ کو بھی ایسے ہی پگڑی پنایا گئی تھی کوئی روایہ نہیں جماعت میں ویسے آج تھی پگڑی کیونکہ ایک ٹیڈیشن ہے کہ خلوفہ پگڑی پہنتے ہیں اس لئے میں نے ٹوپی پہنے ہی تھی شروع کی بیعت تو میں نے جو لی ساری جو جو لیکٹورل کالج تھا اس کی بیعت جو میں نے لی ساری ٹوپی پہن کے لی تھی بعد میں بھی لی پھر بعد میں ایک پگڑی تھی وہ لے آئے تو میں نے پہن لی ادرہو اس ضروری نہیں ہے یہ کوئی کراؤن نہیں ہے یہ تھی ان ٹیڈیشن بنی ہوئی ہے تو سکتا ہے آئندہ آنے والے کو کھلی ہونا بھی پہنے پگڑی اچھا ہاں تم کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اسلام علیکم پیارے حضور میرا سوال ہے کہ غیر احمدی مسلمان جہاد کو مارنے کیوں سمجھتے ہیں جہاد کو ہم کب کہتے ہیں جہاد منہ ہم تو کہتے ہیں جہاد ضرور کرنا چاہیے ہم تو کہتے ہیں جہاد کرو ہاں کس نے کہا جہاد کو منہ ماتے ہاں ایک دفعہ ہم کہتے ہیں صحیح جہاد کرو جہاد کیا ہے جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے struggle کرنا سٹرائیو کرنا کوشش کرنا کسی چیز کو لینے کے لیے اس لیے صرف جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سوڈ لے کے یا گن لے کے لوگوں کو کٹر ٹٹر کر کے مار دینا ہاں فائر کر کے یا بم مار کے بروٹل کلنگ کر دینا اس کو جہاد نہیں کرتے ایک دفعہ جہاد جو جنگ ہے نا جنگ کتال جنگ کا اجازت اس وقت میری تھی مسلمانوں کو جب جو مسلمانوں کے خلاف لوگ تھے اپنینٹ تھے انیمیز تھے وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے پھر علمیہ نے کہا کہ کیوں کہ یہ مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے تم ان کا جواب اسی طرح دو جس طرح انہوں نے یہ کر رہے ہیں تلوار اٹھاتے ہیں تم بھی تلوار سے جواب دو گن اٹھاتے ہیں گن سے جواب دو دیکھ اس لیے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اگر تم نے نہ روکا تو پھر یہ کوئی سینہ گوگ بھی چرچ بھی اور ٹیمپل بھی کوئی چیز نہیں رہے گی اس کا مطلب ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم سختی کرو اور دشمن کو گن اس کے خلاف اطمال کو اسلام کہتا ہے کہ ہر شریف آدمی کو مذہب کو بچانے کے لیے جہاد کرو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کسی مذہبی آدمی کو مارنا من ہے ٹھیک نمبر ایک نمبر دو جیسے کہ میں نے کہا جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا ایک سٹرگل کرنا ہارڈ تو اس کے لیے حضرت مسیح محمد نے فرمایا کہ اس زمانے میں جہاد جو ہے وہ یہ ہے بلکہ اس سے پہلے ایک دفعہ ایک جنگ ہو رہی تھی جنگ سے جب واپس آ رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے آتے راستے میں واپس ہی آتے ہوئے اپنے لوگوں کو فرمایا کہ دیکھو ہم ایک چھوٹے جہاد سے چھوٹا جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں یعنی اب ہم قرآن کریم کی تبلیغ کریں گے اسلام کی تبلیغ کریں گے یہ بڑا جہاد ہے تبلیغ کرنا اصل جہاد ہے تلوار سے جنگ کرنا بندوق سے جنگ کرنا یہ چھوٹا جہاد ہے دیکھو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمانے میں ہمارے جو اپننٹ ہیں وہ لٹریچر کے ذریعے سے پریچنگ کے ذریعے سے تبلیغ کے ذریعے سے ہم اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں دنیا میں اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں عیسائیت پہل رہی ہے دوسرے مذہب ہیں اس لیے اس زمانے میں جہاد یہ ہے اس زمانے میں جہاد یہ ہے کہ تم دین کا علم حاصل کرو قرآن کریم کا علم حاصل کرو اور تبلیغ کرو لٹریچر کے ذریعے سے تبلیغ کرو کتابیں لکھ کے تبلیغ کرو لوگوں کو اسلام کی خوبصورت تعلیم بتاؤ یہ جہاد ہے تو اس زمانے کے جہاد کے جو اصل ڈیفینیشن جہاد کی وہ ہم کر رہے ہیں یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا دائش وغیرہ یا دوسری لوگ یہ تو ظلم کر رہے ہیں یہ تو بروٹل قسم کے لوگ ہیں ایکسٹریمیسٹ یہ جہاد نہیں ہے یہ ہے ٹھیک ہے اس لیے اللہ میان نے کہا تو جو تم میری خاطر جہاد کرو گے میں تمہیں اس میں کامیابی دوں گا سکسیس دوں گا ٹھیک ہے اب یہ مسلمانوں کو دیکھ لو اگر یہ جہاد کرتے ہیں تو مارے ہیں کھا رہے ہیں ہر جگہ سے ہاں ویپن خریدتے ہیں تو وہ بھی امریکہ سے اور یورپ سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں اور پھر یہی امریکن یورپین ان کو مارتے بھی ہیں ہاں ابھی تک کسی مسلمان ملک نے کچھ گین نہیں کیا لوس ہی کیا نا ایسی قسم کی لڑائیاں کر کے اس لیے کہ یہ صحیح جہاد نہیں ہے اب جہاد مسیح مہود کے ساتھ جہاد ہے کہ پیچھے چل کے جہاد ہے اور مسیح مہود کے پیچھے چل کے جہاد یہ ہے کہ ہم تبلیغ کریں اسلام کی پیسفل جو تعلیم ہے اس کو پھیلائیں دنیا میں لیٹیٹر دیں اور اپنا اللہ سے تعلق جوڑیں یہ جہاد اپنے آپ کو نیک بنائیں یہ نفس کا جہاد ہے ٹھیک؟ چل کے لیٹیٹر دیں اور میرے سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے جیسے کہ اپنے فرمایا ہے وارڈ وار سری اگر ہوئے تو ہم نے اس کے لیے فود کا سٹوک رکھنا ہے پر جیسے کہ ہمارے نیبر ہیں انہوں نے تو کوئی فود سٹوک نہیں رکھا ہے ٹھیک ہمارے نا تھوڑا سا ان کو بھی دے دیں کھانے کو اگر بھوکے مر رہے ہوں گے اب تو جو جرمنی کی چانسلر مرکل ہے نا اس نے بھی کہا ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں اس لیے کم از کم دو ویک کا سٹوک کر لو ٹھیک ہے اور دنیا کے بھی بعض لوگ کہنے لگ گئے ہیں بعض کمپنیوں نے فود کے ٹن بنانے شروع کر دی ہیں تاکہ وہ تم سٹوک کر سکو بیلجیم میں انہوں نے کرفیو لگایا تھا ایک ویک کا تو انہوں نے بھی کہا تھا جن کے پاس نہیں ہے فوری طور پر سٹوک کر لیں تو دنیا کے حالات تو ہو رہے ہیں نمونے بھی چھوٹے 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 ناوے ہیں سامنے آ رہے ہیں اس لیے لیکن اگر تم اپنے ہمسائیوں کو کہو کہ بہتر یہی ہے کہ کر رو اگر پھر بھی وہ نہ کریں اور بھوکے مر رہے ہیں تو تم تھوڑا سا کروٹی دے دیں نا چلو بیٹھ جو نا تم کھڑی ہو کھڑی ہو کھڑی ہو جو پہلے اسلام علیکم پیارے حضور میرے آپ سے سوال تھا کہ میرے ایک دوست ہے اس کو اس کو مذہب نہیں ہے میں اس کو کیسے تبلیغ کر ستی ہوں اس کو کوئی مذہب نہیں ہے اچھا تو تم پہلے اس کو اپنی اچھی اچھی باتیں بتاؤ نا تاکہ اس کو پتا لگے تمہارے اچھی باتیں کہاں سے آئی ہیں پھر تم بتاؤ کہ مجھے یہ میرے مذہب اسلام نے سکھائی ہیں مجھے اللہ تعالی نے بتائی ہیں اور میں اللہ کی خاطر کرتی ہوں تو وہ پہلے تو اس کو یہ ریالائز کروا کہ ایک اللہ ہے ٹھیک ہے ایک گوڈ پہ بلیو کرتی وہ نہیں کرتی اللہ پہ یقین نہیں نہ رکھتی اللہ پہ بلیو نہیں کرتی تو پھر اس کو کو پہلے پہلے تو یہ بتاؤ اس کو کہ ایک اللہ ہے میری دعائیں سنتا ہے تمہاری دعا کا بھی قبول ہوئی جی اس کو بتاؤ دیکھو میں نے میرا اللہ ہے میں نے اسے دعا کی اس نے میری دعا سنی میرا یہ کام ہو گیا پھر جب وہ یہ مان لے کہ اللہ ہے اور وہ دعوں کی دعائیں بھی سنتا ہے پھر اس کو بتاؤ کہ اسلام مذہب ایسا ہے جو صحیح طرح اللہ کی طرف گائیڈ کرتا ہے اور ہم احمدی مسلمان جو ہیں اس زمانے میں ہم احمدی مسلمان جو ہیں وہ صحیح گائی کر سکتے ہیں اللہ سے تعلق پیدا کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور صحیح اسلام کی تعلیم کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یہ دنیا بھی ہے اس دنیا کے مرنے کے بعد ایک دوسری دنیا بھی ہے وہاں میں تمہیں ریوارڈ دوں گا بہت زیادہ ٹھیک ہے تو ایستہ ایستہ پہلے اپنی جو اچھی اچھی باتیں ہے نا اس کا اثر اس کے اوپر ڈالو تاکہ وہ تمہارے قریب آجائے ٹھیک ہے ہاں پنو اسلام علیکم پیارے رسول میرے نام فوزیہ پنو ہے اور میرے سوال ہے جب ہم رکو میں جاتے ہیں اور سبانہ ربیہ اللہ عظیم تین دفعہ پڑھتے ہیں چار دفعہ کی نہیں پڑھ سکتے تم اللہ تعالیٰ کو کیونکہ آٹ نمبر جو ہے نا وہ سندہ اس لیے آن سلام نے اسی پڑھ کے سنایا تین دفعہ پڑھ لو پانچ دفعہ پڑھ لو سات دفعہ پڑھ لو نو دفعہ پڑھ لو لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھنا ہے تو اللہم یہ کہتا ہے پھر گنتی کوئی نہیں پھر تم بشک بارہ دفعہ بھی پڑھو چوتھان دفعہ پڑھو چاہے اور نمبر کرو ایون نمبر کرو ڈرزن میٹر ٹھیک ہے پہلے اس لیے بتانے کے لیے کم از کم یہ منیمم ہے کہ تین دفعہ پڑھنا ہے تم چاہے پانچ دفعہ پڑھ لو بشک ٹھیک ہے ہاں ان کو مالی کھڑی ہو جاؤ آخری سوال ہے وقت ختم ہو گیا کھڑی ہو جو جلدی سے اسلام علیکم حضور میں نے آپ کو پوچھنا تھا کہ آپ کو ربا کتنا یاد آتا ہے ربا تم ربا سے آئی ہو نہیں میں ادھر سے آئی ہوں لیکن میں ربا کی گئی ہوں گئی تھی ربا بڑا یاد آتا ہے ربا کی گلیاں یاد آتی ہیں ربا کا محول یاد آتا ہے ربا کا موسم یاد آتا ہے اور میں نے زندگی کے سوائے آٹھ نو سال کے جو میں گھانا میں رہا ہوں باقی زندگی کا تقریباً حصہ ربا میں گزا رہا ہے نا یاد آتا ہے نا تم جہاں رہتی تمہیں بھی یاد آتی جگہ اور اس طرح مجھے بھی یاد آتا ہے جہاں رہا فیر اللہ حافظ اسلام علیکم اب نماز پڑھو